ظلحجہ کے پہلے نو روزے رکھنا مستحب ہے ظلحج کے مہینے میں جو پہلے نو دن ہے کیونکہ دسویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہیں یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے ہر ماہ کوئی سے تین روزے رکھنا مستحب ہے ہر ماہ کے پہلے سموار اور پہلی دو نو جمراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا انہی اس میں آپ دیکھئے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زلحجہ کے پہلے نو روزے اور آشورہ کا روزہ رکھتے نیز ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سموار کو اور ہر ماہ کی پہلی دو جمرات کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو تین ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسری نہیں ہجری مہینے کے پہلے سموار اور پھر پہلے دو جمرات اس طرح بھی تین پورے کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان تین دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں